اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہایر یو آل امید ہے بیٹا آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی لیکن اب عید ہولی ڈیز کے بعد ہمارا دوبارہ سے سٹڈی پروسیس کنٹینیو ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی تو اس سلسلے میں ہم نے آج کے لیکچر کو دیکھنا ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بات پھر سے شیئر کروں گی کہ آپ نے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے let's start our lesson about English lecture number 13 our topic is comprehension mother's love has no equals کہ ماں کا پیار کا کوئی سانی نہیں تو اس پیراگراف پو آپ نے پہلے بھی read out کیا ہوگا میں دوبارہ سے آپ کے لئے reading کر رہی ہوں اور آپ کو سمجھا دوں گی ساتھ ساتھ then آپ کے لئے اس کو پھر solve کرنا easy ہو جائے گا جو بھی اس کا work ہے our parents are our two friends ہمارے جو parents ہیں ہمارے مخلص دوست ہیں when we are wrong they make us realize our mistake and point out the right path اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا ہم کسی بات پر غلط ہوتے ہیں تو یہ ہمیں غلطی کا احساس دلاتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں let's read this story اب ہم اس story کو read کرتے ہیں Ali was a little boy who lived with his mother Ali ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ماما کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے رہتا تھا he was a very careless boy وہ بہت زیادہ careless بہائے تھا یعنی بہت زیادہ careless mean کہ اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تھا کسی کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا تھا وقت کی پابندی نہیں کرتا تھا شرارتی تھا اور اپنے جو رائٹس ہیں ان کو follow نہیں کرتا تھا obey نہیں کرتا تھا اپنی مدر کو he never helped his mother in any of her duties وہ کبھی بھی اپنی ممہ کی اپنی مدر کی help نہیں کرتا تھا ان کے کاموں میں one day his mother said ایک دن اس کی مدر نے کہا dear son پیارے بیٹے every morning I have so many things to do ہر صبح مجھے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں you must help me in many work آپ بہت سے کاموں میں میری مدر کر سکتے ہو Ali thought for a while and replied Ali نے کچھ دیر سوچا اور جواب دیا I will help you but in one condition میں آپ کی مدد کروں گا لیکن ایک شرط پر I will take 10 روپیز for every work that I do میں ہر کام جو میں کروں گا اس کے کرنے کے 10 روپے لیا کروں گا آپ سے Ali's mother was very upset after hearing his answer but she didn't say anything to him and agreed to pay his money for his help Ali کی ممہ Ali کی مدر اس کا جواب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی لیکن انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ but she didn't say anything انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا to him and agreed to pay him money for his help اور جو بھی اس نے کوئی help کرنی ہو اس کے لیے اسے pay کرنے کے لیے یا روپیز دینے کے لیے رضا من ہو جاتی ہے read the passage carefully and answer the following questions اب یہ ہمارا first question ہے mcqs ہیں یہ ہم نے paragraph read out کا لیا اسی سے relevant ہم نے mcqs کو دیکھنا ہے question number one our parents are our friends enemy neighbor دوست ہیں دشمن ہیں یا ہم سائے ہیں تو ہمارے جو parents ہوتے ہیں ہمارے friends ہوتے ہیں ali was our dash boy careful naughty careless ali جو ہے وہ careless ہوتا ہے number three is when we are wrong our dash make us realize our mistake جب ہم غلط ہوتے ہیں تو کون ہے جو ہم ہم ہماری غلط کا احسط دلاتے ہیں relatives رشتہ دار parents یا کوئی بھی نہیں تو correct option is parents number four is ali said i will take dash rupees for every work that i do ali نے کہا میں dash rupees لوں گا ہر کام کرنے کے جو میں کروں گا ہر کام کے جو میں کروں گا تو ali کہتا ہے میں 10 rupees لینے ہیں ali 's mother was very dash after hearing his answer ali کی mother اس کا جواب سن کر کیا ہو جاتی ہیں happy sad یا upset وہ ہوتی ہیں upset جی بیٹا ہمارا question number two ہے is your mother a house wife or a working woman کیا آپ کی mother house wife ہے یا working woman ہے آپ اپنی mother کے relevant بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر تو job کرتی ہیں آپ کی mother تو write کر سکتے ہیں a working woman اگر آپ کی mother house wife ہیں تو آپ write کر دیں گے house wife دونوں option آپ لکھ سکتے ہیں اور question number 3 ہے find two verbs and two nouns from the passage noun of verb کے بارے میں لکھنا ہے passage میں کوئی name ہے تو یہ noun ہے اگر کوئی verb جو کام کو شو کر رہا ہے تو آپ write کر یں ٹھیک two نوہ نے mention کیا ہے question میں لیکن میں آپ 3 3 write کر واری ہوں تو ایک ایک extra ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے noun are mother son ali verb are replied to pay help میں again repeat کر ہوں noun are mother son ali verb are replied to pay help answer number four ہے اس کا question اس طرح what is the least condition to do work ali نے کام کرنے کے لئے کیا شرط بتائی یا وہ کس طرح کام پر راضی ہوا اس نے کہا تھا کہ he takes 10 روپیز for every work that he do کہ وہ ہر کام کرنے کے جو وہ کام کرے گا اس کام کرنے کے وہ 10 روپے لیا کرے گا number number five question is should we help our parents in their work کیا ہمیں اپنے parents کے کام میں ان کی مدد کرنی چاہیے yes we should help our parents in their work ہمیں اپنے parents کے کام میں ان کی مدد کرنی چاہیے number six question is make a list of helping work that you do at home آپ اپنے parents کی جیسے مدد کر سکتے ہیں گھر میں ان کاموں کی آپ نے ایک list بنانی ہے کہ آپ کس کس طرح اپنے parents کی help کر سکتے ہیں میں نے کچھ points آپ کے لئے write کی ہیں in dusting the house گھر کی dusting کرنے میں اپنی چیزوں کی dusting کرنے میں in cooking the food کھانا بنانے میں آپ help کر سکتے ہیں suppose fridge میں سے کوئی چیز لا کے دینا vegetable water anything اور washing the dishes کھانے کے بعد جو برتن ہوتے ہیں ان کو wash کرنے میں help کر سکتے ہیں in serving the food کھانا کھانے سے پہلے جب serve کرنے کے لئے ہم table set کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے parents کی help کر سکتے ہیں برتن set کرنے میں ان کو کھانے کے بعد اٹھانے میں ٹھیک ہے اور question number seven ہے draw anything from your home draw anything from your home which helps your mother to do work کوئی ایسی چیز ڈراؤ کرنی ہے آپ نے اپنے گھر کی جس کی وجہ سے جس کی مدد سے آپ اپنی ممہ کی help کر سکتے ہیں آپ اپنی مدد کی help کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کے لئے vacuum cleaner draw کیا ہے یہ use کرنا تو easy ہے carpet آپ صاف کر سکتے ہیں clean کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو use کر کے اپنی مدد کی help کر سکتے ہیں easily یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر number 13 امید ہے آپ کو interesting way میں سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ اپنی sheet solve بھی کر سکتے ہیں easily چلتے چلتے میں آپ again repeat کروا دوں یاد کروا دوں کہ آپ نے اپنے channel کو ضرور subscribe کیا کرنا ہے اور bell icon کو بھی press کرنا ہے اوکی بیٹا اللہ حافظ